ستہ میں ہم بات کرتے ہیں وکاس کی رفتار کی پی ایم موڈی نے آج بھوپال میں نئی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دی وندے بھارت سریز کی یہ گیارمی ٹرین ہے وندے بھارت ٹرین کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹا ہوگی یہ کتنی بڑی سوغات ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک وندے بھارت کی ادھکتہ سپیڈ ایک سو تیس کلومیٹر پتی گھنٹا ہے ٹریک اور تقنیق میں بدلاو کی بدولہ تیز رفتار ممکن ہو پائی ہے خاص بات یہ کہ یہ ٹرین شتابدی جو کہ اپنی رفتار کے لیے مشہور ہے اس سے بھی زیادہ تیز چلے گی کیسے نئی وندے بھارت ٹرین شتابدی کو بھی مات دے رہی ہے اس سے سمجھتے ہیں وندے بھارت ٹرین کی میکسیموم سپیڈ ایک سو اسی کلومیٹر پتی گھنٹا ہے حالانکہ فیلحال یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پتی گھنٹا سے چلتی ہے بھوپال اگر آپ شتابدی سے آتے ہیں تو آٹھ گھنٹے پچاس منٹ لگیں گے مطلب یہ کہ اگر آپ وندے بھارت ٹرین سے آتے ہیں تو شتابدی کی تلنا میں ایک گھنٹے پانچ منٹ پہلے بھوپال سے دلی پہنچ جائیں گے یعنی لنچ بھوپال میں ہوگا اور ڈینر دلی میں کریں گے کچھ سیکنڈ کی نیوز ریل میں آپ موڈرن اور رفتار والی وندے بھارت ٹرین کے صوبیدہ جنگ سفر کا آنند لے سکتے ہیں بندے بھارت ٹرین بکسیت ہوتے بھارت کی اومنگ اور ترنگ کا پرتیخ ہے تو یہ ہمارے کاؤشل ہمارے سامرخ ہمارے آتما بشواس کا بھی پرتیخ ہے اور بھوپال آنے والی یہ ٹرین تو پریٹن کو سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے اس میں ہر وہ سویدہ ہے خاص کر کے ایکزیوٹیو کلاس میں جو سویدہ آپ امید کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سویدہ آپ کے پاس ہونی چاہیے خاص کر کے اگر ہم چیئرز کی بات کریں لگجری چیئرز ہیں اس کے علاوہ آپ پوش بیک سسٹم ہیں اور تمام طرح کی وہ ایکزیوٹیو لاؤنج کی سویدہیں ہیں جو سویدہیں آپ اور ہم امید کر سکتے ہیں یہ بندے بھارت لوگوں کی آئے بڑھانے کا بھی مادیم بنے گی شیطر کے وکاس کا مادیم بھی بنے گی ساتھ کیوں 21 سدی کا بھارت اب نئی سوچ نئے اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہے بھارت ایکسپریس بھوپال سے پہلی بار نکل رہی ہے اور 160 کلومیٹر کی رفتار سے یہ ٹرین نکلے گی یہ اپنے آپ میں سب سے بہتر اور سب سے کتنیک روپ سے اُسطم جو ہے ٹرین اس لئے بھی مانی جا رہی ہے کیونکہ اس کی رفتار سب سے زیادہ ہونے جا رہی ہے ہماری یہ وندے بھارت ایکسپریس تو پورے دیش میں ہماری یو آپیڈی میں سوپر ہٹ ہو چکی ہے تو وندے بھارت ٹرین کے ان خوبیوں سے لیس ہے صرف کچھ پوائنٹرز میں اس کو جانتے ہیں یہ ہائی ٹیکس و ویدھاؤں سے لیس ہے وندے بھارت ٹرین کے سب ہی دروازے آٹومیٹک ہیں وندے بھارت ٹرین کا مین گیٹ ٹرین رکھنے پر ہی کھولے گا یہ سیفٹی فیچر ہے اس کا ٹرین میں ذرا بھی مومنٹ پر دروازے لکھ ہو جائیں گے اس ٹرین کے ہر کوچ میں لگزری بائیو ویکیوم ٹوائلٹ ہے کوچ میں سیٹ جو ویسٹا ڈوم کوچ کی طرح یہ ہوگا مطلب اس کی سیٹ 180 ڈگری تک گھوم سکتی ہے ہر کوچ میں ایک 32 انچ کا LED ڈسپلی بورڈ لگا ہے جس کا آنند یادتری سفر کے دوران لے سکتے ہیں تو ستہ کے نیوز مطروں کے مند میں کئی طریقے کے سوال ہوں گے یہ ٹرین کب چلے گی کن کن شہروں میں سے گزرے گی ریلوے کے اور سے دیگئے جانکاری کے نصار ہم نے اس کے روٹ کا ایک گرافکس تیار کیا ہے یہ ویسے تو بہت بیسک جانکاری ہے لیکن ہمارے نیوز مطروں اور ان کے پریوار کے سدستو کے لیے بہت زیادہ کام کی تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بھوپال سے جب یہ نکلنا شروع کرے گی شنیوار کو چھوڑ کر سبتا کے چھے دن یہ چلے گی اور اس کا چلنے کا جو وقت ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی سے بھوپال دو بچ کے چالیس منٹ پر یہ حضرت نظام الدین تین دس پر پلول اور پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کو دھیرے تو میں نہیں کہوں گا بہت تیز رفتار میں آپ کو بھوپال پہنچائے گی